اسلام علیکم آج ہے سات اپریل سن دوہزار چوبیس اور اس وقت صبحی صبح کے سوا ساتھ بج رہے ہیں میں موجود ہوں کراچی میں اور کراچی کی ایک جگہ ہے گگر پھاٹک اس جگہ پر میں کھڑا ہوں میرے بلکل پیچھے آپ دیکھیں تو گدر ریلوے سٹیشن ہے جو کہ اگر آپ کراچی کی حدود میں دیکھیں تو آخری سٹیشن یا اگر ڈاؤن آ رہے ہو تو پہلا سٹیشن ہے آج صبحی صبحی در آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ریل فیننگ کرنی ہے اور میرے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ریل فین اور بہت ہی اچھے دوست موجود ہیں شرجیل بھائی اور وہ اپنی کچھ ویڈیو کیپچرنگ کی فنکاریاں دکھائیں گے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آج وہ کیا سپیشل کرنے والے ہیں آپ کو اپنے دوست شرجیل بھائی سے ملواتا ہوں بہت ہی زبردست ریل فین ہے اور جانتے ہیں کہ آج وہ کیا کرنے والے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ شرجیل بھائی بڑے دنوں بعد آج آپ کو دیکھا ہے کیونکہ آپ کراچی میں نہیں ہوتے ہیں اچھا یہ بات بھی صحیح ہے تو آج کیا چیز آپ لے کے آئے ہیں ابھی آپ کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی وہ دکھا دیں چھوٹا سیک پرندہ ہے اس کو ڈرون کیمرہ کہتے ہیں تو انشاءاللہ کچھ فوٹیجز لیں گے ایریل بیو لیں گے دیکھیں صحیح تو کون سوال ہے زرہ دکھائیں گے آپ یہ گناب ہے mini 3 pro صحیح کیا اس کی رینج وغیرہ ہے بک بائی لاو تو اس کی جو ہے بک میں تو اس کی رینج ہے سکس کلومیٹر لیکن تین کلومیٹر تک تو مانے اس کو بھیجا ہے اس سے آدھا پیر ہیمت نہیں ہوئی صحیح تو آپ نے پہلے بھی ریلوے کی ٹرین کی ایریل فوٹوگرافی یا ویڈیو گرافی کی ہے فرس ٹائم فرس ٹائم ہے چلیں آج آپ کے ساتھ کرتے ہیں ڈرون اڑاتے ہیں اور گزرتیوی ٹرینوں کو ہوا سے کیچ کرتے ہیں چلیں اس وقت ہو رہے ہیں سات بچ کر بتیس منٹ اور آج کا پہلا ایکشن 146 ڈاؤن سکھر ایکسپریس ابھی یہ میرے سامنے گدر ریلوے سٹیشن کا ہوم سگنل ہے اور یہ ییلو انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ سامنے گگر پھاٹک کا بریج ہے جو کہ ہماری اولڈ نیشل آئی وے قومی شارہ این فائف پہ بناو ہے سامنے لائٹس بھی نظر آگئی ہیں 146 ڈاؤن سکھر ایکسپریس کی تو چلیں اس ایکشن کو کیپچر کرتے ہیں 146 ڈاؤن سکھر ایکسپریس آ رہی ہے اے جی تھرٹی لوکوموٹیف کے ساتھ 6023 ہے اس کی لیڈ پر کافی سلو ہو گئی اس کی سپیڈ پڑنا بیدھا بیجی پہ یہ 85 کی سپیڈ سے پاس ہوئی تھی مزے کی بات ہی ہے کہ یہ ڈیول ایکشن ہو جائے گا کیونکہ اب ٹریک پہ کار ٹرین آ رہی ہے اور یہ تیز رفتار 27 اب شالیمار ایکسپریس بہترین بہترین ایکشن ہو گیا اور شالیمار ایکسپریس تو اڑتے ہوئے گئی ہے شرجیل بھائی بھی اپنے ڈرون سے اس کی فوٹوگرافی کر رہے تھے تو چلیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسی آئی ہے ان کی فوٹیج جی شرجیل بھائی کیسا ہوا یہ ایکشن الحمدللہ بہت اچھا بھائی بہت اچھا کپچر ہوا ہے سپیشلی جو کروسنگ ہوئی ہے دونوں ٹرینوں کی سپردست لینڈ کروا رہے ہیں ابھی ڈرون کو آہ پلکل بھائی جائے سوٹا ہے جیتنی دیا یہ پرندہ ہوا میں رہے گا بیٹری کنزیوم کرتا رہے گا تو ہمارے پاس صرف تین بیٹریز ہیں تو اس کو فیلہا لینڈ کراتے ہیں آ کے دیکھتے ہیں اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ 38 ڈاؤن فرید ایکسپریس بھی آرہی ہے در سے اور ایک مالگاڑی بھی نکل رہی ہے یارڈ سے تو وہ بھی ہم ابھی بہت جلدی دیکھیں گے اب میں مالگاڑی ہوگی ڈاؤن میں فرید ایکسپریس ہوگی اگلا ایکشن 38 ڈاؤن بابا فرید ایکسپریس اور اس وقت وقت ہو رہا ہے سات بچ کر اکتالیس منٹ کا یہ بھی کافی سپیڈ سے آ رہی تھی لیکن اب تھوڑی سی ڈاؤن کی ہے اپنی سپیڈ HGMU 30 لوکوموٹیو اس کی لیڈ پر ہے 8,2,1,0 بابا فرید ایکسپریس جو کہ لہور سے کراچی چلتی ہے براستہ کسور پاکپتن بہتی یونیک ٹرین ہے اس جمیلینڈ کمپنی اس کو کمرشلی آپریٹ کر رہی ہے اور اس نے گدر ریلوے سٹیشن پر سٹاپ کر لیا ہے کیونکہ آگے سکھر ایکسپریس گئی ہے وہ سکتا ہے لائن کلیر ناو بلوک سیکشن بارال ایک اور ایکشن نووے دس کے ساتھ ایک مال گاڑی جو ہے وہ نکلی ابھی ابھی یارڈ سے اور جا رہی ہے آگے کی طرف موسیقی آج کل ماشاءاللہ سے یہ نیوز آپ نے سنی ہوگی کہ پاکستان ریلویز کا ریونیو تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے تو اس کی وجہ یہی فریڈ ٹرینز ہیں آج کل ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی فریٹ ورکنگ ہو رہی ہے پاکستان ریلویز میں کافی کموڈیٹیز ہیں جو کہ ریل سے ترسیل ہونا بند ہو گئی اب دوبارہ سے ریل کے ذریعے کارگو ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے ہمارا ریونیو بھی بہتر ہوئے کارگو ہو رہی ہے کارگو ہو رہی ہے اس مددیز سoki کارگو ہو کارگو ہمارا جب یک کارگو ہی کارگو ہمارا بست پارادہ عند حرکنگو ہوسکتان کارگو ہی کارگو ہمارا مدد profits مال گاڑی تو چلی گئی جبکہ فرید ایکسپریس ابھی بھی یہاں پہ کھڑی ہے اب دیکھتے ہیں کہ شرجیل بھائی نے کیا 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 جی شرجیل بھائی آگیا آپ کا پرندہ واپس میں دیکھ رہا تھا آپ کے ڈرون پہ تو چیل نے حملہ کر دیا تھا بچہ تو گئی ہے ایک دیفار پہلے بھی حملہ کیا تھا تو تیز آر پہ لگے تھے یہ بتائیں یہ شرٹ کیسا ہے مال گاڑی کا بہت زبطہ شرٹ آیا ہے اور سائیڈ بھیو بہت اچھا ہے اور دیکھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اگلے ایکشن آٹھ بچ کر تیس منٹ پہ تھرٹین اپ عوام ایکسپریس زیٹ سیو تھرٹی کے ساتھ پاس ہونے لگی ہے اور مارشلنگ یارڈ پہ رک گئی تیس واجہ سے سپیڈ کام ہے موسیقی کافی سپیڈ گین کر لی تھی اس نے گذر ریلوے سٹیشن سے گزرتے گزرتے تو اچھا ایکشن رہی ہے بھی عوام ایکسپریس کو کیپچر کرنے کے بعد یہ پرندہ آ گیا ہے اور اب اس کو لینڈ کرانے کی تیاری ہے یہ ہمارا ادھر آخری ایکشن تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ریل فیننگ پسند آئی ہوگی جی تو شریل بھائی آج کی صبح کیسی گزری الحمدللہ سفہن میاں مدہ آگیا آج علیکہ روزہ بھی ہے گرمی بھی ہے لیکن ریل فیننگ ایریل ویو اس کا اپنا ہی مدہ ہے چلیں ابھی فوٹیجز دیکھتے ہیں مجھے امید تو بہت اچھی ہے کہ زبردست آئی ہوں گی آپ کو امید ہے مجھے امید نہیں ہے نہیں نہیں انشاءاللہ اچھی آئی ہوں گی بہت شکریہ سر آج کے دن کا بلکم ڈیئر بلکم تو دوستو یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویلاغ جس میں آپ نے بہت ہی زبردست ایریل شوٹس دیکھے ہماری ٹرینز کے اور اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ شوٹس تو میں نے آپ کے لیے بنائی ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویلاغ آپ نے پھسند کیا ہوگا اب شاہ لطیف ایکسپریس نے بھی آنا ہے لیکن تھوڑی جلدی ہے اور ٹرین تھوڑی سی لیڈ بھی ہے اور اس نے ادھر سٹاپ بھی کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم اپنے ویلاغ کو ابھی فنش کر رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی بہت جلد کسی نئی جگہ ریل فیننگ کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان ریل ویز پاہندہ باد